دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ کو ایسن اشفا خان کا سلام پہنچتا ہے اسلام لوں گائز hope you are fine کیسے آپ سارے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج ابتعباد کے بارے میں اور آج اپنی کاسٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کیونکہ اکثر سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر آپ کی کاسٹ کیا ہے تو اس ساری ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے جس میں اقبال کہتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ گھو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر اچھا بھئی آج ہم تھوڑا سا اس میں چیننگ لائے ہیں اور ہوفیلی آپ کو کمنٹ اور آپ کو یہ نیو کیسا بنا ہے تھوڑا سا ہفتہ بات کے بارے میں آپ کو بتائیں اور اس میں میں نے ایک تصویر بھی سٹارٹنگ میں شیئر کی ہے آپ دیکھیں گے اور اس تصویر کے بارے میں کچھ میں بتانا چاہوں گا کہ بسکلی کاسٹ اس تصویر کا کچھ تعلق ہے اور بیفور ٹیلنگ دی ڈیٹیلز آف میں کاسٹ میہ آپ کو بتا دوں ہم کے وی آر بیسکلی خان تنولی اور ہم یہ جو تصویر لگی ہے یہ یاکوب خان والد راجولی خان خان آف لکھالا تناول آپ کا تعلق قوم پتھان تنولی کے تپا پلال کی خیل حبی بال سے تھا جنہوں نے پچھے سال گاؤں کی خانگی سنبھالی اور نائنٹین فورٹی فور سے نائنٹین سکسٹی نائن تک ٹھیک ہے اور آپ نے انیس دسمبر نائنٹین سکسٹی نائن بروز جمعہ وفات بائی اور اپنے آبائی گاؤں لکھالا میں سپردے خاک ہوئے اللہ تعالی ہمارے سارے بزرگوں کو جنت الفدوس میں عالی مقام انتا فرمایا تو یہ جو کاسٹ اب بتائی ہے اوویسلی میں بھی اسی کاسٹ سے ہوں کیونکہ یہ میرے پردادہ ہیں اور یہ خان اف لکھالا تھے اپتاباد سے شملہ پہاڑی والا راستہ گر آپ اپناتے ہیں شملہ ہل is the famous hill of اپتاباد اگر یہ آپ راستہ اپنائیں گے تو تقریباً گھنٹہ ایک کی ڈرائیو آگے ہے اور آگے جا کے یہ گاؤں آتا ہے ٹھیک ہے تو بسکلی ریلیٹیوز اور رشتہ دار سارے پھیلے ہوئے ہیں اپتاباد حویلیا مانسیرہ ہریپور یہاں سب ہمارے ریلیٹیوز موجود ہیں اور پنڈی ہمارا بسکلی مینی آپ سمجھیں اپتاباد ہے یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز رہتے ہیں کوئی ایسی جگہ نہیں لگتی کہ جب پنڈی اسلامباد میں ہمارے اپتاباد کے لوگ موجود نہ ہوئے اور اسپیشلی ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز ادھر انہوں نے اپنے گھر ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ اور یہ ایک چھوٹا سا بیکڈراؤنڈ سین ہے کہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا باؤ ریکارڈنگ دہ فیملی کیونکہ میں اکثر سکولز میں پڑھاتا ہوں تو میکسیم بچے کہتے ہیں سر آپ کی کاسٹ کے آپ پتھان لگتے ہیں آپ پشتون ہیں میں نے کہا جا آپ کو بتا ہی دیں کیونکہ بکاوز میں اکثر آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا بٹ ٹوڈے آئیم پروپلی آئیم گیونگ دی ریسپونس آف اور اس کے بعد ہم ابت آباد کا ذکر کرتے ہیں ابت آباد ظلہ یہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختون خوا پاکستان کا ایک اہم شہر ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی چار ہزار ایک سو بیس فٹ ہے راولپنڈی سے ایک سو ایک کلومیٹر دور پاکستان کا پرفضہ مقام ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی آٹھ لاکھ اکاسی ہزار افراد پر مشتمل تھی اور نائنٹی فور فیصد افراد کی مادری زبان ہندکو ہے اچھا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری جو مدل لینگویج ہے اکثر مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پشتون ہیں تو آپ کو پشتو آتی ہوگی بٹ بیسکلی جو ہماری افراد کی زبان ہے ہنکو ٹھیک ہے ہنکو ہم بولتے ہیں وہاں پہ اور ہنکو کا بھی سٹائل ہے کچھ وہ یہ ہے کہ آپ افراد سٹی والوں کی بات کریں تو ان کی ہنکو کا سٹائل الگ ہے آپ آگے تھوڑا سا جاتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کا سٹائل اور مختلف ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر آپ تھوڑا تھوڑا وقتن فوقتن آپ ایریاز تھوڑا سا بڑھاتے جائیں گے تو مانسیرہ افراد آگے ہمارے گاؤں کی ان کی لینگویج میں تھوڑا سا سٹائل میں فرق آتا ہے ہنکو میں ٹھیک ہے تو آپ افراد سٹی والوں کی ہنکو کبھی کمپیر نہیں کر سکتے ہیں ہمارے گاؤں والوں کی ہنکو کے ساتھ جیسے پشتوں میں بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے اگر ہم سوات کے پختون کی بات کریں تو ان کی پشتوں میں سمپل ہے ایزی ہے اگر ہم کوارٹ سے آگے کی بات کر رہتے ہیں یا وزیرستان اور یہ نورٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کی پشتوں بہت تھوڑی سے مختلف ہے اور مشکل بھی ہے اس کی ورڈی اور بسکلی یہ علاقہ وائز تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے آج میری ویڈیو تھوڑا سا ہسٹوریکل ہو گئی ہے بسکلی یہ ٹرپ جو ہمارا ہے یہ جو ہم جا رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم موٹروے سے گزر رہے ہیں تو بسکلی یہ ہم ایک ریلیٹیوز کی شادی پر جا رہے ہیں جیسے ایپٹ آباد سٹی ٹھیک ہے تو یہ ایپٹ آباد سٹی کے اندر ہے اور ہم جب بھی کوئی اس طرح کی فیملی گیترنگ ہوتی ہے تو ہم بہت انجوائی کرتے ہیں ہم کزنز مغیرہ کھٹے ہوتے ہیں ہم اس کو کوئی انجوائی کرتے ہیں بکوز میٹنگ آفٹر و بیزی روٹین آپ کو بتا ہے کہ جوپس کی روٹین کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ورکنگ ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے صبح سے شام تک ہم گھر سے باہر رہتے ہیں ورکنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسے جب فنکشنز آتے ہیں تو ہم اس کو کوئی لطف بناتے ہیں اور انجوائی بھی کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی بریف ہسٹری ہے بھئی اپٹ آباد کی اباؤت مائے فیملی بیکگراؤنڈ اور بسکلی ایک اور بھی آپ کو چیز بتا دوں کہ ہمارے جو بڑے تھے پردادہ سے ان کے وقت بڑے تھے وہ بسکلی وہاں کے حاکم کام تھے اور وہاں پہ انہوں نے حکومت کی بھی ہے اور یہ ایک بہت دلیر قوم تھی اور وہاں پہ بسکلی انہوں نے سکھوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا انہوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ جنگ بھی ہوئی تھی اور پختون قبائل جتنے بھی ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو پختون بسکلی ٹرائب جو بھی ہے چاہے وہ حبیبال ہو یا چاہے وہ یوسف زہی ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ہو جب آپ جوانی میں پہنچتے ہیں اس کے بعد آپ مہنتی قوم ہیں ٹھیک ہے دل و جان سے مہنت کرتی ہے اور ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ ہمارا گھنٹے سے آگے آپ جاتے ہیں تو کہ وہاں پہ نہیں ایڈوانسڈ لائک کپٹ آباد سٹی لیکن پھر بھی وہاں پہ یہ ہے کہ لوگ مینٹی ہے ماشاءاللہ وہاں پہ آپ کو جی ڈی بی پائلٹس بھی ملیں گے آپ کو وہاں پہ پہ پیم اکاکول کے پاسٹ آؤٹ آفیسز بھی ملیں گے آپ کو ماشاءاللہ they are serving very good اور ابھی presently میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے کچھ family members کا جو بہت ماشاءاللہ settled ہیں اور they are very hard working بہت ساری میسالیں ایسی موجود ہیں کہ ہمارے family members بہت مہنت کرتے ہیں and they are serving at very good posts اچھا یہ تھا ہمارے family کا تھوڑا سا تذکرہ because this is a trip regarding یہ تو ابت آباد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم گھر پہنچ گیا ان کے اور basically ہم نے function attend کیا and after the function we have arrived at their home and we have a cup of tea or cup of tea پہ آپ ہنسیں گے because it is a very very you can say مشہور ایک ہے okay guys stay blessed allah hafiz assalamualaikum